تو سکرین پر آپ جو بہت ہی سپونجی سافٹ کیک دیکھ رہے ہیں اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو یہ بہت ہی زبدالسا کیک آپ بھی بنا لیں گے جس میں ہم نے نہ ہی اون کا استعمال کیا ہے نہ ہی کسی بیٹر کا استعمال کیا ہے اور اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو میں گارانٹی سے کہتی ہوں کہ آپ یہ کیک بنانے میں کبھی بھی فیل نہیں ہوں گے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ٹیس چوچوائس کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین سوم آمین تو ویورز آج میں آپ کو سکھاؤں گی بنانا کیک کی ریسپی جس میں نہ ہی ہم اون یوز کریں گے نہ ہی بیٹر یوز کریں گے ایک فوک کی مدد سے بہت ہی زبدہ سا یہ کیک بنائیں گے جس کی گلیس بنانا بھی میں آپ کو سکھاؤں گی اور اس کو ہم کچھ ڈیکوریٹ بھی کریں گے ویڈیو کا سکپ مت کیجئے گا تو چلے آئیں ہم اس ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو سے تین عدد بنانا لے لیں آپ اور اس کو فوک کی مدد سے اچھی طرح میش کر لیں بہت ہی ایزی لی یہ بنانا میش ہو جاتے ہیں فوک کی مدد سے تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں بنانا ہمارے میش ہو رہے ہیں کچھ تھوڑے سے جنگس میں جو رہ جائیں گے وہ موہ میں آئیں گے تو مزہ آئے گا اب ہم یہاں پر ایک برطن لے لیتے ہیں اس میں ایڈ کر دیں گے ون کپ کوکنگ آئل اس کے ساتھ ہی ایک کپ پسی ہوئی چینی ایڈ کی ہے چینی میں نے اس میں اس لیے ایڈ کی ہے کہ یہاں پر ہم فوک کی مدد سے اسے بیٹ کریں گے تو اچھی طرح سے ہماری تمام چیزیں بیٹ ہو جائیں گے اور اس میں اب ایڈ کر دیں گے تین عدد انڈے وائن ٹیبل سمول اس میں ہم ایڈ کر دیں گے وینیلا ایسنس اور فوک کی مدد سے ہم اس کی اچھے سے پھینٹی لگا لیں گے یہ تمام چیزیں مکس کر لینے کے بعد اب ہم اس میں بناناز ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے میش کی ہوئے تھے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تمام چیزیں آپ نے روم ٹمپریچر پہ لینے ہیں کوئی بھی چیز ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے نہیں تو آپ کی ریسپی خراب ہو جائے گے تو یہاں پر یہ تو بہت ہی اچھے طریقے سے حل ہو چکے ہیں اب ہم یہاں پہ ایک اور پرتل لیتے ہیں اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دو کپ میدہ ورن ٹیسپون اس میں بیکنگ پورڈر جائے گا اور ہاف ٹیسپون اس میں بیکنگ سوڑا جائے گا اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ اس ٹیپ کو آپ نے اچھے سے فالو کرنا ہے یہاں پہ جو ہم نے ویٹ انگریڈنٹس ایڈ کیے تھے اس میں ڈرائے انگریڈنٹس ہم ٹری پورشن میں ایڈ کریں گے یعنی کہ جو ہمارے پاس میدہ ہے ہم نے اس کو تین پورشن میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے کیونکہ ہم کسی بیٹر بلینڈر کا یوز نہیں کر رہے فوق کی مدد سے کر رہے ہیں تو اس میں لمز کوئی باقی نہ رہے اس لیے ہم اس میں تین پورشن میں یہ ایڈ کریں گے تو اس دو پورشن ہم نے میدے کے ایڈ کر دی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے جب ہم تھرڈ پورشن ایڈ کریں گے زیادہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس لیے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف کپ ملک کوئی بھی نارمل روم ٹمپریسر میں دودھ ہونا چاہیے جو آپ اس میں ایڈ کر دیں اب ہم اس میں باقی کا بچہ ہوا میدہ بھی ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے فائنل لک میں اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ چوکلیٹ کیک بنانا چاہیے تو اس ٹائم پر کوکو پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں زبادر سے بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے کیک مول لے لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے گریس کر لیا ہے بٹر پیپر لگا لیا ہے سائٹو پر میں میں اس کو گریس کر رہا ہوں اور بٹر پیپر لگانا سکھا چکی ہوں یہاں پہ میں نے بنانا کاٹ لیا تھے اور ہم اس کے نیچے یہاں پہ اس کی تہہ پہ یہ بنانا رکھ دیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں زبادر سے بنانا ہم نے سٹل کر لیے ہیں اس کیک میں ڈبل فلیور آئے گا باٹم جو ہے اس کا وہ بنانا فلیور میں ہوگا اور ٹوپنگ اس کی ہم بادامو سے کریں گے تو زبادر سے ڈبل فلیور کیک ہمارا ریڈی ہوگا تو یہاں پہ تمام بیٹر میں نے مول میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کو دو سے تین مٹبہ ہم ٹیپ کریں گے تاکہ تمام ائر ببلز نکل جائیں یہاں پر پریشر ککر کو میں نے تقریب انداز سے پندرہ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیا تھا اس کی واشر آپ ضرور نکال لیں وہو تھی تو جور دہان کے ساتھ آپ اس کی واشر نکال لیں نہیں تو آپ کی چھوٹی سی لاپروائی سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہاں پر میں نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے اور اس کو پریشر ککر میں رکھ دیا اس کے ساتھ ہی ہم نے کیک کا مولڈ بھی رکھ دیا ہے اب ہم پریشر ککر کو بند کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نارمل جو کیک ہوتا ہے اس کو بننے میں تقریباً تھرٹی فائیو ٹو فورٹی منٹ لگتے ہیں لیکن اس کو ففٹی ٹو ففٹی فائیو ٹو منٹ لگیں گے ففٹی فائیو منٹ پر ہم نے کیک کو کھولا ہے تو ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی زبد اس خوشبو آ رہی ہے اس کیک کی اور ایک اور ٹیپ ہے کہ جب آپ کو کیک کی خوشبو آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کیک ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں چھوڑی ڈالی اور چھوڑی بلکل ہماری کلین آئی ہے زبد اس کا کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بناتے ہیں کیک کی گلیس جس سے ہم نے اس کی ٹوپنگ کرنی ہے یہاں پہ ایک کپ میں نے پانی لے لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی میگو جیم میرے پاس میگو جیم ہے تو وہ ہی ایڈ کروں گی تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ کے پاس کوئی اور جیم ہے تو وہ ایڈ کریں اگر جیم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ شگر سیرپ پہ بنا سکتے ہیں جیم کی جگہ اس میں چینی ایڈ کر لیں یہاں پہ بہت اچھی طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جیم جو ہے پانی میں اچھے سے حل ہو جائے دو سے تین منٹ پکنے کے بعد ہماری گلیس بالکل ریڈی ہو چکی ہے اسے تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تاکہ ہم اس کو کیک پر یوز کر سکے اس کے ساتھ ہی ہم کیک کو جی مولڈ کر لیں گے تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبدست کلر کے ساتھ اور خوشبو تو اس کی کیا ہی زبدست آ رہی ہے اور فلیور فل سا یہ بنانا کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کے بٹم پر جو بنانا رکھے تھے کتنا ہی زبدست اس کا کلر آیا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا انشاءاللہ لا جواب ہوگا بہت ہی ایزی لیس کا بٹر پیپر ریموو ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے کو ایزی ٹیز بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے مزید کچھ تھوڑے لشکے مشکے لگائیں گے تو یہاں پر ہم فوق کی مدد سے اس میں ہول کر لیں گے تاکہ ہم جو گلیس لگائیں وہ اندر تک چلی جائے اور کیک ہمارا مزید سپونجی ہو جائے کسی بھی برش کی مدد سے یا سپون کی مدد سے آپ یہ گلیس اس پر لگا لیں اچھے طریقے سے اوپر بھی لگا لیں اور اس کے سائیڈوں پر بھی لگا لیں یہاں پر کس بادام میں نے کٹ کر رکھے اب ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے تو آپ ڈیکوریشن اپنے مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں میں یہاں پر اس طریقے سے بادام لگا رہی ہوں کچھ بھریک بادام کٹے تھے جو کہ میں اس طرح اس پر لگا دوں گی تو ویورز اس کے بعد ہم اس پر مزید گلیس لگائیں گے تاکہ بادام اچھے سے ہمارے ارجسٹ ہو جائے اتنا زبردہ سپونجی ایزی نو آوائن نو بیٹر کیک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو لائک تو بنتا ہے ویورز کیک کٹ ہو رہا ہے اتنے میں آپ جائیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادہ ایزی سپونجی سوفٹ کیک ہم نے بنا کر ریڈی کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں بنانا اور بادام کا استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کیک بہت ہی ہیلدی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی میری پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گی بہت ہی ایزی اور ہم نے صرف ایک فوق کی مدد سے یہ کیک جو ہے ریڈی کیا ہے کوئی اس میں ہم نے بیٹر یوز نہیں کیا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنی فیملی کا خصوصی خیار رکھئے گا پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ